اتاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اتا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر 183 اس کی انٹرپلٹیشن کریں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو شروع کی سورہ البکرہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے کونسیپٹ کو کس انداز سے وہ کلیر کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے قرآن کا تو کتاب محسانیہ ہے چیزوں کو بار بار رپیٹ بھی کرتا ہے اور الفاظ جو ہیں وہ متزاد الفاظ لا کر ان کے کونسیپٹ بھی کلیر کرتا ہے تو اس طرح سے یہ چیزیں کرتا چلا جا رہا ہے شروع سے ہی کہ کونسیپٹ کلیر ہوں کہ دین اسلام ہے کیا ایک ایک چیز کو لے رہا ہے جیسے شروع میں وہ الکتاب کی بات کر رہا ہے پھر مومنون کی بات کر رہا ہے منافقون کی بات کر رہا ہے کفار کی بات کر رہا ہے اسی طرح چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں اب پچھلے جو ریسنٹلی ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وسیعت کی اس نے بات کی اس سے پیچھے اس نے جو جو قتل کا جو قساس ہے اس کے متعلق اس نے بات کی تو اس طرح سے یہ باتیں کنسیپٹ کلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ جو آیت ہے ایک سو تیرہ سی آیت سورہ البکرہ کی یہاں سے سیام یا سوم کی بات شروع ہو رہی ہے اس آیت میں تو سیام کا لفظ آیا ہے اور اس سے آگے والی جو آیت ہے ایک سو چراسی نمبر اس میں سومو کا لفظ آئے گا انتسومو کا لفظ آئے گا تو اس طرح سے یہ الفاظ کلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو بڑا اہم یہ ٹاپک ہے یہ جو سیام کا ہے اس کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہوگا اور سننے سے پہلے ایک فیصلہ بھی کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں یہ جو کتاب اللہ ہے کیا یہ کوئی ثواب کی کتاب ہے یا قانون کی کتاب ہے اگر تو ثواب کی کتاب ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ اس کی روح سے جیسے مروجہ تفسیریں ہیں تراجم ہیں تو آپ وہ مذہب کی جو چیزیں ہیں پوجہ پاٹ کی ورشپ کی مذہبی رسوم کی تو وہ کریں ٹھیک ہے اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا کوئی چیز اچیو نہیں ہوگی اچیومنٹ نہیں ہوگی اس میں نہ معاشرے میں کوئی ویلسیر آئے گی لیکن اگر آپ اسے اس کتاب اللہ کو قانون کی کتاب سمجھتے ہیں اور جیسا کہ یہ جو کتاب اللہ ہے جو کہ اس کا سٹیٹس ہے کہ یہ قانون کی کتاب ہے کریٹر جو انسانوں کا کریٹر ہے اس کا دیا ہوا انسانوں کے مطلق قانون ذابطے کی کتاب ہے اور اس کو ایک اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کرنا چاہئے حکومتے آتی رہیں جاتی رہیں پھر آتی رہیں لیکن ان کے پیش نظر صرف یہی قانون ہونا چاہئے کتاب اللہ کا قرآن کا تو یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے السیام کا جیسے کہ ابھی ہم اضائیت کو شروع کرنے لگے ہیں یا ایوہ اللزین آمنو کتب علیکم السیام کہ اے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے اس سیام سیام کرنا لکھ دیا گیا ہے یہ سیام کیا ہے تو عربی لغت کی روح سے ہم جانیں گے کہ سیام کیا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم تو عربی زبان میں نازل ہوا فارسی میں تو نازل نہیں ہوا تراجم جو اس کے کیے گئے ہیں وہ فارسی زبان سے پھر آگے اردو میں ہوئے دوسری زبانوں میں بھی ہوئے تو تفسیریں پہلے لکھی گئیں پھر ان کے تراجم ہوئے تو اس طرح سے یہ چیزیں آگے پھر مذہب کا حصہ بنیں تو ہم تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو قرآن کی زبان جو عربی مبین ہے اس میں السیام کا لفظ استعمال ہوا ہے روزہ کا تو لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن کے اندر یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے تو جیسے زکاة ہے تو زکاة کو زکاة ہی کہتے ہیں زکاة کے مقابلے میں فارسی زبان کا کوئی لفظ نہیں لائے گیا لیکن صلات کے جگہ پہ نماز کا لفظ لائے گیا جو کہ فارسی زبان کا ہے اور اسی طرح یہ جو سیام ہے اس کی جگہ پر روزہ کا لفظ لائے گیا اور آگے پھر حاج آ رہا ہے حاج کا بھی کوئی فارسی ترجمہ نہیں کیا گیا حاج کو حاجی کہا گیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ صلات کو نماز بنایا گیا سیام کو روزہ بنایا گیا تو یہ بڑی سوچنے کی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو کتاب ہے یہ سواب کی کتاب ہے یا قانون کی کتاب ہے تو یہ پڑھنی چاہیے سواب کی روح سے یا کسی اسٹیٹ میں ریاست کی سطح کے اوپر وہ بطور قانون بطور سپریم لاؤ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تو یہ جب اس میں دیکھیں گے اس پیرائے کے اندر تو پھر میننگ جو ہیں وہ متین کرنے میں ان کو ڈیفائن کرنے میں آسانی ہوگی تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ نے تم پر لکھ دیئے ہیں فرض کر دیئے ہیں لازم کر دیئے ہیں کیا سیام کرنا سیام اسیام کا مطلب ہوتا ہے خود کو روکنا اب یہ اس کے میننگ آپ کو ایرابک جو لینگویج ہے اس کی جو لیٹریری میننگ ہے اس کی روٹس کے اندر جو میننگ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں پھر اسطلاحی معنی بھی آ جائیں گے تو اسیام کا جو معنی ہے وہ ہے خود کو روکنا ضبط نفس کرنا اس میں کنٹرول بھی آ جاتا ہے یعنی خود کو کنٹرول کرنا خود کو کسی ڈسیپلن کے ڈسیپلن کا پبند بنانا ڈسیپلن کے تابع رکھنا اور خود کو پھر اسی سے یہ چیز اسطلاحی معنی آ جائیں گے کہ خود کو قرآنی حدود کا پبند رکھنا خود کو قرآنی پیٹرن کا پبند رکھنا حدود لیمیٹیشن پیٹرن پیٹرن وہ ایک سانچہ جس کے اندر انسانوں کو اپنی لائف اپنا نظام دھال کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے تو وہ پیٹرن تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ چیزیں تو ایک معنی تو یہ ہو گیا اور دوسرے معنی اس کے اندر یہ آ جاتے ہیں کہ لازمی فوجی تربیت حاصل کرنا اس کے اندر بھی ڈسیپلن ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو جو آرمی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر تو سب سے زیادہ ڈسیپلن ہوتا ہے یہ آپ کسی کیڈر سے پوچھیں اس سے پوچھیں کہ آرمی کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ڈسیپلن کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے تو ایون کے اگر وہ کھانا بھی کھا رہے ہوں تو اس کے اندر بھی ایک ڈسیپلن ہوتا ہے فوجی جنگی تربیت میں تو ہوتا ہی ہے اُر دوران وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ڈسیپلن ہوتا ہے تو لازمی فوجی تربیت حاصل کرنا اور اس کے لیے پھر کسی کینٹ میں کنٹونمنٹ یا کسی فوجی چھاؤنی میں رکھ کر ٹھہر کر سٹے کر کے عسکری تربیت حاصل کرنا ملٹری ٹریننگ حاصل کرنا یہ اس کے معنی ہو جاتے ہیں یہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول وغیرہ تو وہاں پر جو بھرتی ہوتے ہیں آرمی کی طرف سے جو بھرتی کیا جاتے ہیں ان کی سیلیکشن ہوتی ہے تو ایز ایک کیڈٹ وہاں پر وہ تربیت حاصل کرتی ہیں اگر وہ جگہ جا کر آپ دیکھیں اس کو ویزٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیام کی کیا چیز ہوتا ہے تو وہ سیام کا ہی ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے ڈسیپلن کے ساتھ بڑے پروفیشنل انداز سے جو ملٹی کا ایک آرمی کا جو ایک بہت اہم ادارہ ہے کیڈٹ کو تیار کرنے کا یہ چیز آپ کو وہاں پر ملے گی تو اب اس نے اس کا جو اہم ورڈ ہے وہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس سیام کیا ہوتا ہے اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ڈسیپلن قائم رکھنا اسی سے پھر یہ خود کو روکنا بھی ہو گیا ضبط نفس کرنا بھی ہو گیا خود کے اوپر کنٹرول کرنا بھی ہو گیا اپنے آپ کو ڈسیپلن کا یا قرآنی جو لیمٹس ہیں یا قرآنی جو ویلیوز ہیں یا قرآنی پیٹرن ہے اس کا پبند بنانا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اگر یہ بنیادی میننگ سمجھ آ جائیں تو پھر آپ کو سیام سمجھنے میں کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں ہیں بہت اہم ہیں اس کے میننگ کو آپ بشک ویڈیوز کو دوبارہ رپیٹ کر کے اس کو سنیں تاکہ پتا چلے کہ السیام کا معنی کیا ہے تو جو لوگ روزہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بارل میں نے اس کے اندر جا کر بتایا آپ کو کہ یہ اس کے روٹس کے اندر میننگ ہے تو کہہ رہا ہے کہ کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے لازم کر دیا گیا ہے سیام کرنا میں نے سیام کا معنی آپ کو سمجھا دیا کیا ہے کہتا ہے کہ یہ صرف تمہارے اوپر ہی ہم نے لازم قرار نہیں دیا جو لوگ تم سے پہلے گزرے یہ ان کے اوپر بھی ہم نے لازم کیا تھا یہ جو جو ڈسیپلن کا پابند بنانا ہے ان کے اوپر بھی یہ ہم نے لازم کیا تھا کہ وہ خود کو ڈسیپلن کا پابند بنائے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ تم سے پہلے جو عمتیں گزریں وہ بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو وحی میں جو اللہ کی جو حدود ہیں اس کا انہوں نے پابند بنایا تھا تو یہی چیز ہم تمہارے لئے بھی کر رہے ہیں اور آگے قرآن کریم اس کی ریزن بتا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب قرآن کریم کوئی اہم حکم دیتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس کی ریزن نہیں بتاتا اس کی لوجک نہیں بتاتا وہ یہ کہتا ہے بس میرا آرڈر ہے اس کو کرو لیکن اللہ جو قادر مطلق ہے جو کریٹر ہے وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں حکیم بھی ہو حکیم سے مراد یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کا آرڈر دیتا ہوں تو وہ میں اس کی لوجک بھی بتاتا ہوں اس کی میں ریزننگ بھی بتاتا ہوں ایسی میں آرڈر نہیں دے دیتا تو جب میں نے یہ کہا ہے کہ سیام جو کرنا ہے میں نے بتایا سیام کیا ہوتا ہے تو یہ ایسی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا اور یہاں پر ایک چیز یہاں بھی کلیر کر لیں کہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا یہ جس کو آپ ہدایت بولتے ہیں یہ آرڈر نہیں ہوتا یہ ڈیریکشن ہوتی ہیں دیکھیں اللہ اتنا قوتوں کا مالک اور پھر انسانوں کا کریٹر بھی لیکن اس کے ہاں ذرا بھی جبر نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم تمہارے کریٹر ہیں کوئی احسان جتائے اور کہے جو ہم نے کہہ دیا ہے کرو جیسے ڈیکٹیٹر کہتا ہے بلکل نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ڈیریکشن دیتے ہیں تمہارے لیے رہیں منتخب کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ اس راستے پر چلو گے اس ٹریک پر چلو گے تم تم اپنی منزل کو پا جاؤ گے اگر اس غلط راستے پر چلو گے تو منزل کھولے ہو گے تمہاری منزل گم ہو جائے گی ڈیفٹینیشن پر نہیں پہنچ سکتے تو یہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ یہاں پر بار بار وہ ہدایت کا لفظ استعمال کرتا ہے ڈیریکشن گائیڈنس اسی سے ڈیریکٹر ہیں جو کریکٹر سے کام لے رہا ہوتا ہے مووی کے اندر وہ بھی ایک اس کو اپنے اس کو ہم ڈیریکٹر بولتے ہیں وہ ڈیریکشن دے رہا ہوتا ہے تو دیکھیں کس قدر قرآن کریم انسانی زنگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اٹیچ ہے تو انسانی مسائل کو سمجھتا ہے اور ان کے سلوشن دیتا ہے تو یہاں پر ڈیسیپلن کی بات کر رہا ہے تو کہتا ہے یہ یہ جو ہم نے سیام یعنی جو ڈیسیپلن کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہے اس کی ریزننگ ہے وہ ریزننگ کیا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے تقویٰ تو ہم نے تو دیکھا متقی کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ تسبیہ پھیرنے والے لمبے لمبے چوگے اور وہ جبے دفتار ٹوپیاں ہاتھ میں تسبیہ وہ ان کو ہم متقی سمجھتے ہیں یہ تتکون ہے تتکون کیا ہوتا ہے تقویٰ اختیار کرنے والے متقی کون ہوتے ہیں جو کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم کام شروع کرنے لگے ہیں اس سے متعلق اللہ کی ڈیریکشن کیا ہے اس کی گائیڈنس کیا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ان ویلیوز یا وہ جو ڈیریکشنز ہوتی ہیں اس کی روح سے وہ کام کرتے ہیں اس کی روشنی میں تو وہ پھر قانون کے مطابق ہوتا ہے وہ لیگل کام ہوتا ہے جب کوئی آپ کام لیگل فریم ورک میں رہ کر کرتے ہیں لیگلی کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک انرجی آتی ہے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے قوت آتی ہے آپ کو ایک طاقت کا احساس ہوتا ہے آپ خود کو سیکیور فیل کرنے لگ جاتے ہیں خود کو پیس فل فیل کرتے ہیں جب آپ اللہ کی قوانین کے مطابق ڈسپلن قائم کرتے ہیں تو یہ آپ نے اللہ کے قانون کو اُبے کیا تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا کوئی بھی میٹر ہو اس میں جب آپ اللہ کی قوانین اس کی ویلیوز کو ایڈاپٹ کریں گے تو اس میں اس سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا اس سے آپ جو ہیں وہ تباہ کن جو انجام ہے اس سے بچیں گے جب آپ لیگلی طور پر کسی کام کو کرتے ہیں تو آپ جتنا بھی اس کام کے اندر کوئی اس کام کو کرنے میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ اس سے بچ جاتے ہیں یہ جو نقصان سے بچنا ہے یہ ہے تقویہ تو جن لوگوں کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس قانون کی وائلیشن کی تو ہم تباہی میں گھر جائیں گے ہم مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے ہمیں تباہی آ جائے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ تباہ کن ہو جائے گا تو اس تباہ کو نتیجے سے بچنے کا احساس کرنے والے قرآن ان کو متقی بولتا ہے اور اس عمل کو تقویہ بولتا ہے تو جب اس طرح سے آپ ڈسیپلن کے ساتھ قانون کی حدود میں رہتے ہوئے جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے اللہ کے قانون کی پروٹیکشن ملتی ہے اور آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کا انرجی لیول آپ کا کانفیڈنس لیول وہ بہال ہوتا ہے آپ کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے سچ کے اندر حق کے اندر ایک قوت ہوتی ہے تو یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ جب بھی آپ اللہ کے قانون کی روح سے اس ڈسیپلن کے آپ پابند ہوں گے تو آپ کے اندر ایک قوت آئے گی طاقت آئے گی جو آپ کو آگے بڑھائے گی جس کی روح سے آپ پروگریس کریں گے تو آگے یہ ڈیٹیل آتی جائے گی فیلحال تو ہم نے اس میں آپ کو بتایا کہ اس سیام کیا ہوتا ہے بڑا ہی قابل غور ہے یہ لف تو اس کو سمجھیں اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں جو شروع میں میں نے بتایا کہ اس سیام کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو سنیں گے سمجھیں گے غور و فکر کریں گے تو پھر یہ قرآن کریم کے معنی آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گے تو اس لئے ہم بار بار یہ کہتے ہیں قرآن کریم کا اصول سمت تفک کرو تھنک اگین یہ ایک بڑا سینٹیفک پروسس ہے تو اس کی روح سے قرآن کریم کے فیکس کو سمجھنا ان فیکس کو پھر سمجھ کر تو اپنے دل کے اندر اتارنا جب فیکس سمجھ آتے ہیں وہ بائی انٹلیکٹ سمجھ آتے ہیں جب بھی سمجھ آتے ہیں بائی انٹلیکٹ سمجھ آتے ہیں جب بائی انٹلیکٹ سمجھتے ہیں آپ چیزیں وہ پھر ان کا جو انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کی دل میں اتر جاتی ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو بہیوئر ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے یہ جو قرآنک ڈیریکشنز ہیں یہ انسانی جو جو بہیوئر ہے اس کو چینج کرتی ہیں اگر قرآن کو آپ پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کا بہیوئر پوزیٹیو کنسٹرکٹیو نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے آپ قرآن کو سواب کی روح سے پڑھ رہے ہیں اس سے پھر بہیوئر یا ایٹیٹوڈ چین نہیں ہوگا پوزیٹیو کنسٹرکٹیو نہیں ہوگا وہ اسی وقت ہوگا جب آپ تھنک اگین کا عمل کریں گے کاغنیٹی پروسس کے تحت اس قرآن کو انڈسٹینڈ کریں گے اور وہ جو انفٹیکشنز ہیں اس کا پابند بنائیں گے تو پھر آپ کا بہیوئر چینج ہوگا آپ کا ایٹیٹوڈ چینج ہوگا آپ کا مائنڈسٹ چینج ہوگا آپ پھر پروگرسیو مائنڈسٹ کے حامل بنیں گے تو یہ ہے آخری پیغام میرا ہر ویڈیو کا تھنک اگین تھنک یو